بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپی حوید لپنا آج کی ریسپی ہے چکن تکہ پیزا دہ بیسٹ ہوم میک پرفیکٹ کمرشل ریسپی سے آپ نے دو بنائیں گے اور پرفیکٹ کمرشل ریسپی سے ہی آپ پیزا سوس بنائیں گے اور بہترین سا چکن تکہ پیزا بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر میں میری اس ویڈیو کے بعد بنا سکیں گے تو اس کے لئے آپ کو دیکھنی پڑے گی پوری ویڈیو اور پلیس جو بھی میں انسٹرکشن جو بھی آپ کو ٹپس بتاؤں ان کو فالو کریں آگ کو ہنڈر پرسن پرفیکٹ ریزلٹ گھر پہ ہی پیزے کا ملے گا اور نہائیت ہی مزیددار پیزا گھر پہ تیار ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیو سا آپ تک سب سے پوری پہنچیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستوں اور پریشتے داروں میں میری مزیددار سی ریسپیز شیئر کرنا نہ بھولیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپیز سب سے پہلے ہے پیزا دو انگریڈنٹ کی لیسٹ ڈسکرپشن میں ہے سب سے پہلے میں نے نیم گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی میں میں 1 ٹی سپون ہنی کا ڈالوں گی اس کے بعد سالٹ اچھی طرح ان کو مکس کر کے میں نے ایسٹ کو چھوڑ دینا ہے 5 منٹس کے لیے تاکہ ایسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے یہ بلکل ڈومینس اسٹائل کی پرفیکٹ ڈو کی ریسپی ہے اور پہترین سا یہ ڈو آپ کا تیار ہونا ہے اسی طرح کا چوئیٹ ٹیکسچر آئے گا اچھا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ ہمارا پھول کر اوپر آ گیا ہے اب ہم بنائیں گے اس کا ڈو ڈو اس کا بہت آسان ہے میں نے لیا ہے میدہ میدے میں ہم جو ہے وہ اب ایسٹ کا مکسر ڈالیں گے میچ میں میں تھوڑا سا ہول کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے ایسٹ والا مکسر اور میں نے اس کو سپیچلی سے ہی پہلے مکس کرنا ہے ایک بات کا خاص خیار رہے یہ تھوڑا سٹیکی ڈو ہوگا پہلے آپ کسی سپون یہ سپیچلی سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس طریقے سے آپ کو ہنڈل کرنا آسان ہوگا پھر ہاتھوں سے اس کو مل کے ایک اس کا ڈو بنا لیں یہ چپکنے والا ڈو ہے یہ دیکھ لیں سٹیکی ہے اس سٹیج پہ میں اس میں تقریباً ٹو ٹیپل سپون کے قریب میدر ڈالوں گی ڈرائی کلار ڈال کے اس کو اس میں رول کروں گی اور اب میں اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑنا ہے تو اسی جس پین میں میں نے ڈو بنایا ہے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے گلیس کروں گی تاکہ جب یہ رائز ہوئے اور ہم نکالیں تو آسانی سے بہار آ جائے اور اس کے اوپر کی سرفیس پہ بھی میں نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے جب میں اس کو اوپر سے کور کروں اور یہ رائز ہو تو یہ چپ کہنا پلیس چھو ٹیپس اور ٹرکس میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو فالو کریں جب آپ خود بیکنگ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ لگنے لگتا ہے گرمیوں میں نورملی جلدی رائز ہو جاتا ہے تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گے ہاں جی تو دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو ہمارا رائز ہو گیا ہے اب اس کا سیکنڈ سٹیپ فالو کریں گے ہم اب اس کو میں جو ہے وہ اچھی طرح اس کی جو ہے وہ پنچ کر کے اےر نکال دوں گی اب جس ٹیپ پہ آپ گھوڑ سے دیکھیں اس میں میں نے اب تقریباً ٹو ٹیبل سپون اگین میں نے جو ہے وہ ڈرائی فلار ڈالنگی اور اس رول کو ڈرائی فلار مہدے میں اچھی طرح اس کو میں نے رول آؤٹ کرنا ہے اب میں اس کو یہ بول سے بہار نکالا ہے ایک فلیٹ سر فیس پر میں نے تھوڑا سا مہدہ اور ڈال لیا ہے اب میں اس ڈو کو اس میں جو ہے وہ لگائے جاؤں گی ڈرائی فلار اور ہاتھوں سے ایک بول کی شیپ میں ہاتھوں سے انگلیوں سے اس کو کھینچ کھینچ کے ایک رول کرتی جاؤں گی ایک بول کی شیپ میں تھوڑا سا ڈرائی فلار لگائے اب میرے شیپ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو انگلیوں سے کس طرح میری موومنٹ ہے اس طرح ہم یوز کریں گے ڈرائی فلار کے ساتھ اس کو ایک اچھی سی شیپ دے دیں گے اگین میں نے اس کو کیا 5 to 6 منٹ ہم نے اسی طرح کرنا ہے اس کو نیڈ یہ نیڈنگ پروسس ہے اور اسی طرح آپ اس کو نیڈ کریں یہ شیپ اسی آ جائے گی یہ آگئی یہ پرفیک شیپ ہے 5 to 6 منٹ آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ اس کا سٹیپ ہے موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کہ کمرشلی یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آپ کو جلدی سے فورل سے ڈو بنا کے نہیں رکھا ہوا تو وہ پہلے سے بنا کے فریج میں رکھتے ہیں ایک الک پین میں یا بول میں میں نے گریس کیا ہے اس ڈو کو میں ڈالوں گی اس میں اوپر بھی میں نے اس کو لگانا ہے کہ چپکے نہ تھوڑا سا آئل لگا کے میں کلنگ ریپ سے اس کو کور کر کے فریج میں نیچے والے خانے میں ریفریجریٹر میں اس کو چھوڑ دوں گی 24 آورز کے لیے اس سے پہلے میں نے استعمال نہیں کرنا اب آپ اس ڈو کو پانچ دن تک آرام سے ریفریجریٹر میں رکھ کے استعمال کرنے سکتے ہیں 24 آور کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے پیزا بنانا ہے آپ نے ایک ڈیرے گھنٹے پہلے نکال لیا تاکہ دو آپ کا روم ٹیمپریچر پہ آجے بیکنگ کرتے وقت آپ کا دو آپ نے لازمی پہلے نکالنا ہے اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے کے آنا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے 24 آورز کے بعد دیکھیں اس کی کتنی اچھی شکل آئی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر جو ببلز اس میں بن رہے ہیں آپ دیکھ لیں اس کا پرسٹرک ریزلٹ آیا ہے میں اس کو اور ایک ڈیرے گھنٹے کے لئے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دوں گی اسی طرح تاکہ اس کی ساری تھندک نکل جائے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے تھنڈا ڈوک کبھی بھی بیک نہیں ہوتا پلیز فالو در انسٹرکشن پور پرفیکٹ ریزلٹ اچھے جب تک یہ ہو رہا ہے ہم اپنے باقی کر کام کرتے ہیں ہم بنائیں گے جی اپنی چکن ٹککر کی بہت آسان تھی ہے چکن ٹککے کے لئے میں نے لیا ہے بریس کے پیس لیا ہے تقریبا یہ تقریبا 500 گرام سے اس میں میں نے لسنہ درک ڈالا ہے اور لیمن جوز ڈالا ہے یوگرٹ کا استعمال کیا ہے اور کسی بھی کمپنی کا چکن ٹککہ مسالہ ون ٹیبل سپون میں نے استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا گرب مسالہ کوٹاوہ بھناوہ زیرہ اور دھنیا پاوڈر آئل نمک تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر جائے گا اچھی طرح سے مکس کروں گی تقریبا تقریبا اس کو میں نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو ایک گھنٹے سے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اچھا پیزا سوس کی ریسیپیکل لنک میں آپ کو پر دے دوں گی جو میں نے دیپ ڈیش پیزا بنایا ہے اس میں میں نے سوس بنائی ہے آپ ادھر سے جا کے لے لیں ویڈیو دیکھیں اور آپ کو پوری پیزا سوس کی ریسپی مل جائے گی چکن کے جو پیز ہیں وہ مہرینیٹ ہو گئے ہیں میں نے پین میں اس کو ڈالا ہے 5 منٹس میں ہائی فلیم پر اس کو بھون لوں گی پھر اس کو لو فلیم پر 10 منٹس تک پکاؤں گی تاکہ چکن اچھی سا ہمارا ٹینڈر ہو جائے 10 منٹس کے بعد تقریبا جو ہے یہ گل بھی جائے گا اور اس کا تقریبا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اب یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد تقریبا اس کا پانی خوشک ہونے والا ہے میں آنچ تیس کروں گی اور اس کا سارا پانی خوشک کر کے اس کو نکال لوں گی چکن ہمارا جگل گیا اور تھنڈا ہونے دونے مہت اچھا سا یہ چکن تکہ کی میرینیشن ہے آپ کیا اپنی مرضی ہے کہ آپ چکن کی بوٹیوں کا سائز رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا بڑا اس آل ڈیو کہ آپ کے گھر والوں کو کیسا پسند ہے میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اوون بن جائیں گے اس ڈو کو دو منٹ میں نے نیت کرنا ہے ڈرائ فلور میں اور ایکوال ٹو جو ہے وہ اس کو ڈیوائیٹ کر لینا ہے دو اس کی بال بنا لوں گی اب میں نے اس کو رول کر چاہے تو آپ ہاتھوں سے کر لیں چاہے رول لیں پنس کر لیں میں ہاتھوں اچھا بلکل کمرشل جو ہے وہ ڈو کا ریزلٹ آنے والا ہے اس کو میں بیکنگ ٹرے میں جو پیزا ٹرے ہے اس میں شفٹ کر دوں گی ڈرائی فلور تھوڑا سا میں نے بیکنگ ٹرے پر ڈالا ہے اور میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے میں کوئی آئل لگایا سائیڈوں میں سے تھوڑا موٹا ہے بیچ میں سے تھوڑا تھن ہے آپ دیکھیں اس میں بھول جو بن رہے ہیں بہترین سا جو ہے وہ اس کا شروع ہو گیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جی ٹوپنگ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے جو بھی ٹوپنگ آپ کرنا چاہیں آپ ساؤس دیکھیں کتنی اچھی ہے بنی یہ ہوم میٹ ساؤس ہے اس کا لنک میں دے دوں گی اور اب اس میں موزریلا اور چیڈر چیز مجھے پسند ہے تو وہ مکس کر کے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو خالی موزریلا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں پر پھولو کریں اس کو آپ پتیلے میں بنا سکتے ہیں پتیلے کو میری کتنی ریسپی ہیں کےک ریسپی ہے اس کا بھی لنک میں دیں جس میں میں نے پورا پروسیجر بتایا ہے اب اس کو ٹاپ ریک پر رکھ دس سے پندر منٹ کے لئے بیگ کریں گے ہر کسی کے اوون کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دس منٹ کے بعد چیک رکھ جیسے یہ ڈنو خوبصورت سا کلر آجائے آپ اس نکال لیں پندرہ منٹ کے بعد اس کا خوبصورت سا کلر آیا اور اس کی پھولی گھر میں پھیلی ہوئی ہے اب ہم نکال لیں گے پیزے کو دو سے چار آئیں گے جو کہ کمرشل جب پیزا آتا ہے آپ اس میں یہ دیکھیں پرفیکٹ ریزولٹ آیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور 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 بنائیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور کوئی بھی کوئیریز ہوں آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ رکھتے مجھے